ہائے گائز ایسے بری بوم ویلکم ٹوال اف یو آج ہم پڑھیں گے کلاس لیوند بائیلوجی کا چیپٹر لیونگ ورلڈ کا پارٹ ٹو پارٹ ون میں نے بنا دیا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا تو پہلے پارٹ ون دیکھئے تب ہی یہ آپ کو پارٹ ٹو سمجھ میں آئے گا آج ہم کیا پڑھیں گے آج ہم پڑھیں گے ٹیکسونومی کے بارے میں ٹھیک ہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آتا ہے بائیو ڈائیورسٹی اب بائیو ڈائیورسٹی کیا ہوتا ہے پھر ہم اس ورڈ کو کیونکہ دیکھنے میں سننے میں بہت ٹپیکل سا لگ رہا ہے اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں بائیو کا مطلب ہے لائف ڈائیورسٹی آپ سمجھ سکتے ہیں ایک طرح کی ورائیٹی تو اس کا مطلب ہے دنیا میں جو لائف ہے وہ بہت ورائیٹی میں پریزنٹ ہے کیسے ورائیٹی میں پریزنٹ ہے سامنے آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ جیسے کی یہ ارتھ ہے اس پہ لائف الیفنٹ کے فارم میں بھی ہے لائن کے فارم میں بھی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ڈیئر ہے یہاں پہ آپ کے ہپوپٹیمس ہے یہاں پہ آپ کے جراف ہے یہاں پہ آپ کے ٹری ہے گراس ہے مائکروبز بھی ہے جو بھی یہاں پہ اس میں دکھائی نہیں دے رہے آپ کو تو لائف جو ہے ارتھ پہ بہت سارے فارمز میں پریزنٹ ہے تو اتنی زیادہ لائف کی ورائیٹی ہے اسی کو ہم بولتے ہیں بائیو ڈیورسٹی ٹھیک ہے تو پہلے پہلے ٹرم سمجھ مانا ضروری ہے کہ بائیو ڈیورسٹی ہے کیا اس کے بعد یہ دیکھو آپ سامنے تھوڑا سکار سمجھ سکتے ہیں یہ الگ الگ لائف کی فارمز ہے جیسے کی یہ آپ نے دیکھا سامنے یہ ایک شیر ہو گیا یہاں پہ ایک سانپ ہو گیا یہاں پہ ایک چڑیا ہو گئی یہاں پہ پہ ایک ہیرن ہو گیا پھر یہاں پہ ایک سی کا کوئی کریچر ہے پھر یہاں پہ تتلی ہے یہاں پہ فلاور ہے یہاں پیڑ ہیں ٹھیک ہے یہ لیوز ہیں یہ پیڑ ہیں تو یہ الگ طریقے ہیں جس میں آپ کو لائف دکھائی دے رہی ہے لائف کیوں مینیفیسٹ ہونے کے الگ الگ طریقے ہیں ان سب میں لائف ہے تو اتنی ورائیٹی ہے ارتھ پہ لائف کی اسی کو ہم بولتے ہیں بائیو ڈیورسٹی ٹھیک ہے ورائیٹی آف لائف کو ہی ہم بولتے ہیں بائیو ڈیورسٹی تو پہلا یہ کونسپٹ کلیر ہو گیا اب کتنے طرح کی لائف ہے اورگینزمز کتنے طریقے کے ہیں بہت طریقے کے ہیں بہت طریقے کی سپیشیز ہیں ٹھیک ہے کرنٹلی اگر آپ کی بک کے ساتھ سے بھی دیکھا جائے ان سی آئیٹی کے ساتھ سے تو ون پوائنٹ سیون سے لے کے ون پوائنٹ ملین سپیشیز ہیں ٹھیک ہے آل موست یہ ہو گیا اٹھارہ لاکھ تو اٹھارہ لاکھ کے آسپاس سپیشیز ہیں ٹھیک ہے اب یہ تو وہ سپیشیز ہیں جو ایڈنٹی فائیڈ ہیں اب کچھ سائینٹسٹ ایسا بھی مانتے ہیں کہ 87 لائک کے آسپاس ہیں 87 لائک کے آسپاس سپیشیز ہیں ایڈنٹی فائیڈ صرف ہمیں اٹھارہ لاکھ ہوئی ہیں ٹھیک ہے لیکن مانا ایسا جاتا ہے کہ بہت ساری ہیں جو ابھی unidentified ہے ٹھیک ہے تو total ایسا مانتے ہیں 87 lakh کے آس پاس species ہیں identify صرف ہم نے بھی 18 لاکھ کری ہے تو ایک طریقے سے دیکھو گے تو بہت 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 زیادہ variety of forms میں life present ہے ارث پہ تو بڑی ہی زبردست biodiversity ہے ارث پہ ٹھیک ہے تو پہلا concept یہ clear ہوتا ہے اب آتے ہیں ہم normanclature پہ اب normanclature کو اگر میں simple terms میں بتاؤں تو normanclature کا مطلب ہوتا ہے naming ٹھیک ہے لیکن اب یہ naming جو ہے یہ normal naming نہیں ہے یہ naming ہے scientific naming ٹھیک ہے یہ normal naming نہیں ہے جیسے ہم چنٹو بنٹو کرتے ہیں یہ وہ والی naming نہیں ہے یہ scientific naming ہے اب scientific naming کی پہلے سوال ہی اٹھتا ہے اس کی ضرورت کیوں ہے why why is the need of scientific naming اس کا آنسر آپ کو یہ pictures آپ دیکھو دیکھئے مان لیجے میں آپ سے بولوں کہ مجھے آپ بیٹھیں مان لو امریکہ میں میں بولوں کہ یار تو امریکہ سے ایک brown kutta لیا اب آپ کو سمجھ میں نہیں آگا brown kutta کیسا تو آپ پوچھیں گے یار brown kutta ہے کونسا چاہیے میں بولوں گا یار میرے تو نے دیکھا تھا نا میرے پاس tommy kutta تھا ایک tommy ویسا چاہیے tommy kutta اب ہو سکتا ہے آپ tommy کو کچھ اور سمجھ لو آپ کسی اور کو phone کر کے بولو یار میرا دوست جو انڈیا ہے میں اس کو tommy kutta چاہیے brown kutta چاہیے اب اسے سمجھ میں نہیں آگا آپ بولو گا وہ tommy ہے اس کے پاس پہلے tommy تھا اب اس کو کیا معلوم کیا ہے tommy وہ tommy کو کچھ اور سمجھ سکتا ہے وہ tommy کو روبرٹ سمجھ سکتا ہے وہ tommy کو بنتو سمجھ سکتا ہے کچھ بھی سمجھ لے گا تو precision نہیں آرہا ہو سکتا ہے آپ اس کو بولیں کہ مجھے brown kutta چاہیے وہ brown یہ والا سمجھ لے یہ بھی brown ہے کتا یہ بھی brown ہے بات کر رہے ہیں کہ tommy کتے کی exactly tommy کتا کیسا ہے سمجھ میں نہیں آئے گا وہ کسی اور کو آگے آگے آرڈر کرے گا آپ کا دوست جو امریکہ میں بیٹھا ہے اس کو بھی سمجھانا بڑا مشکل ہے تو اسی لیے scientific naming کی جاتی ہے ٹھیک ہے جیسے for example مان لو exactly اب آپ بتا دیتے ہیں کہ یار یہ کتا مجھے چاہیے یہ german shepherd ہے اب یہ اس کا scientific name نہیں ہے لیکن ایک ویسے سمجھا رہا ہوں میں آپ کو اب پڑا چل جائے گا کہ german shepherd چاہیے یہ جیسے مان لو یہ dober man ہے dober man چاہیے اب اس کو idea لگ جائے گا تو آپ کیا ہورا naming ہم کیوں کرتے ہیں کہ naming ہم اس کو identify کر پاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ تو فری بھی common name ہے ٹھیک ہے کہ german shepherd بول دیا dober man بول دیا scientific naming سے چیزیں ایک دم precise ہو جاتی ہیں ایک دم specific ہو جاتی ہیں otherwise کوئی کچھ سمجھے گا کوئی دوسری country والا کچھ سمجھے گا تیسری country میں رشیا میں رہ رہا ہے وہ کچھ سمجھے گا تو clear ہی نہیں ہو پائے گا exactly کہ ہم کس کتے کی بات کر رہے ہیں یا ہم کس living organism کی بات کر رہے ہیں تو اگر ہمیں specific ہونا ہے کیونکہ science چلتی ہے specific پہ بالکل specific ہونا چاہیے اور ایک دم precise ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ کچھ سمجھ رہے ہیں وہ کچھ سمجھ رہا ہے ٹھیک ہے اس سے confusion ہوتا ہے سائنس چلتی ہے precision پہ تو اگر ہم چاہتے ہیں چیزیں ایک دم precise ہو تو ہمیں اس کو scientificly name کرنا پڑتا ہے اسی لیے تاکہ کوئی confusion نہ رہے اس لیے scientific naming کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ضروری ہے سمجھنا ہے کہ normal culture کی ضرورت کیوں بٹھ رہی ہے ٹھیک ہے تاکہ confusion ہٹے اور precision آئے چلیے اب ہم تھوڑا سا scientific naming دیکھتے ہیں کہ scientific naming ہوتی کیسے ہے اب جیسے کی یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہو یہ mango ہے پر mango scientific name نہیں ہے یہ تو ایک common name ہے ہم اس کو بول چال کی بھاشا میں بولتے ہیں scientific name اس کا ہے منگی فیرہ انڈے کا اور یہ جو ہے یہ اس انسان کا نام ہے جس نے اس کو describe کیا ہے ٹھیک ہے جس نے اس کا scientific name رکھا ہے مگنی فیرہ انڈی کا یہ ایک طریقے سے author کا نام ہے سمجھ لو یہ وہ person ہے جس نے اس کا scientific name رکھا ہے یا جس نے اس کو describe کیا ہے scientifically ٹھیک ہے اب یہ نام بھی رکھا کیسے گیا ہے اس کے کچھ rules ہیں پہلے ہی سمجھ لو starting اکھی جاتی ہے یہ genus ہے اب یہ genus کیا ہے یہ بھی ہم آگے سمجھیں گے آپ کو بتاؤں گا صرف ابھی ہاں سمجھنے کے لئے سمجھ لو اور یہ انڈی کا جو ہے یہ ہے اس کی species یا سمجھ لو ایک specific title ہے جس کو آپ کے book میں specific epithet لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ epithet مطلب ایک title ہے یا specific name ہے ٹھیک ہے لیکن exactly یہ species ہے تو یہ genus ہے اور یہ species ہے genus کیا ہے species کیا ہے یہ بھی آگے دیکھیں گے بس یہ سمجھ لو کچھ اس کے rules ہوتے ہیں اٹھا کے رکھ دی ہے اس کا نام ٹھیک ہے تو rules سمجھنا ضروری ہے پہلے تو اس کا نام یاد رکھ لو یہ بہت important ہے منگی فیرہ انڈی کا اور جس نے اس کو ڈھونڈا ہے اس انسان کا نام ہے lin ٹھیک ہے اب ہم rules دیکھتے ہیں کہ نام رکھا کیسے جاتا ہے اب rules important کیوں ہیں کہ یہ آپ کے neat میں direct questions آتے ہیں rules کے اوپر دیکھ لو یہ جو نام ہے یہ latin language میں ہی رکھے جاتے ہیں یہ important ہے اور کسی language میں نہیں رکھے جاتے دوسرا یہ نام ہوتا ہے italics میں یہ لکھے جاتے ہیں italics میں دیکھو یہ دیکھ رہے آپ یہ italics میں یہ جو نام رکھا گیا یہ italics میں ٹیڑھا کر کے لکھا گیا سیدھا نہیں لکھا گیا italics میں ٹھیک ہے تو یہ second point ہے یہ important اور جو دوسرا ہے یہ کرتا ہے specific epithet کو دیکھو جو میں نے آپ بتایا تھا جو پہلا word ہے منگی فیرہ یہ جینوس کو represent کر رہا ہے اور جو second word ہے scientific name میں یہ represent کر رہا ہے species کو ٹھیک ہے یا پھر بول سکتے ہو specific epithet کو تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اب جیسے میں example تھوڑا سا آپ human سے connect کر کے بتاتا ہوں کیونکہ humans کے بارے میں زیادہ ہم سمجھ پاتے ہیں جیسے ہم جو ہم کیا ہیں ہم انسان ہیں normal language ہم کیا بولتے ہیں ہم سب انسان ہیں چاہے کہیں پہ بھی آدمی رہ رہ رہا ہو چاہے ہے یہ ہمارا جینس ہے اور سیپینز کیا ہے یہ ہماری سپیشیز ہے ایسے ہی منگو کی بات کریں تو منگو میں منگی فیرہ جینس ہے اور انڈی کا یہ سپیشیز ہے یہ آپ کو پتا ہونا ضروری ہے سائنٹیفک نیمنگ ایسے ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ جینس کیا ہے یہ آگے دیکھیں گے یہ ہم آگے سمجھیں گے جب ہم ٹیکسونومی سمجھیں گے اب ایک کوششن دیکھ لیتے ہیں میں کیوں بول رہا تھا نام آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ آپ کے 2019 میں کوششن آیا ہے select the scientific name of mango which was first described by carlos lenius ٹھیک ہے تو تو اب ہی پیچھے دیکھو کیا نام تھا یہ ٹھیک ہے جو carlos lenius ہے ان کا short form ہے lin ٹھیک ہے کیونکہ جب یہ نام لکھا جاتا ہے author کا تو یہ short form میں لکھا جاتا ہے ابری ویٹ یہ اس کا ابری ویٹ form ہوتا ہے شور ٹھیک ہے تو یہ آپ کو پتا ہے first word جو species کا یہ ہمیشہ small ہوتا یہ point بھی دھیان رکھو یہ second word ہے ہمیشہ جو species کا نام ہوگا اس کی starting ہمیشہ small alphabet سے ہوگی کبھی capital سے نہیں ہوگی small سے ہوگی تو یہ capital starting ہو رہی ہے اور author کا نام بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں بھی یہی problem ہے یہ لکھا تو ٹھیک ہے لیکن author کا نام نہیں تو یہ بھی ہٹ گیا اب اس پہ آ جاتے ہیں اس میں یہ نام انہوں نے اس طرح سے لکھا گیا ہے یہ بھی غلط ہے کیونکہ ابریویویٹڈ فارم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پورا صحیح ہے یہ mango کا نام بھی ٹھیک لکھا ہے scientific name اور author کا نام بھی آگے ٹھیک لکھا ہے تو correct answer ہے ہمارا c تو یہ need 2019 question ہے یہ بہت important ہے ٹھیک ہے تو تین چیزیں important ہے دھیان رکھنا ہمیشہ پہلا یہ italics میں لکھا ہوگا نام italics میں ہوتا ہے ٹھیک ہے language ہوگی latin یہ points important ہے ٹھیک ہے second میں بولوں گا پہلا ہمیشہ capital سے لکھا جائے جو پہلا word ہے اور species کا ہے یہ small سے لکھا جائے گا یہ important ہے اس کو دھیان رکھو ٹھیک ہے اور end میں یہ author کا نام آئے جس نے scientific naming کری ہے جس نے ڈھونڈا آئے اس کو ٹھیک ہے تو ہم اس نام کو ہاتھ سے لکھیں گے تو یہ underline کرنا پڑتا ہے یہ بھی اس کا rule ہے یہ بھی آپ آگے پڑھو گے یہ دیکھو اگر ہم ہاتھ سے لکھتے ہیں اگر یہ name ہاتھ سے لکھا جاتا ہے تو ہمیں اس کو underline کرنا پڑتا ہے اگر یہ نام ہاتھ سے ہوتا ہے اور جو آگے جو second name ہے یا جو species ہے یہ ہمیشہ small letter سے start ہوتا ہے جیسے example یہاں پہ دیا ہوا ہے magnifera یہ genus کا نام ہے اور یہ آپ کا specific epithet ہو گیا یا species کا نام ہے یہ species کو بھی donate کرتا ہے تو یہ capital سے ہو گیا اور یہ ہمیشہ جو species کا نام ہے یہ small سے ہو گا یہ important points ہیں اس کے round ہی question آیا تھا جو میں نے پروسس آف کلاسیفیگیشن ٹھیک ٹھیک ہے سٹیٹ سٹیٹ کے اوپر کیا ہوتا ہے country ہوتی ہے country کے اوپر کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا پورا world ہے world کے اوپر جائیں گے پوری earth ہے سمجھ لو اس کے اوپر جائیں گے تو کیا ہوگا پھر آپ کا universe آ جائے گا یہ کیا ہو رہا یہ ایک order set کر آ گیا ایک hierarchy ہے ایک hierarchy ہے اوپر اوپر جاتے جائیں تو generalize ہوتا جائے گا نیچے نیچے جاتے جائیں تو specific ہوتا جائے جتنا اوپر کی طرف جائیں جتنا جنرل ہو رہا جتنا نیچے کی طرف جارہے ہیں اس میں hierarchy میں اتنا چیزیں specific ہو رہی ہیں ایسے ہی یہ فائلم ہے پھر class ہے پھر order ہے پھر family ہے پھر genus ہے پھر species ہے یہ دیکھو ابھی آپ کو سمجھ میں آئے جو میں آپ بتا تھا نا پہلا نام جو پیچھے نومن کلیچر کر کے آئے پہلا word genus ہوتا ہے second word species ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ اب example لیتے ہیں genus اور ہم کیا ہیں ہم ہیں sapiens sapiens ہماری species ہیں but اس homogenes کے اندر بہت ساری اور بھی species آتی ہیں ٹھیک ہے جیسے کی neanderthals یہ بھی ایک species ہیں ایک genus کے اندر کئی ساری species ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے ایک genus کے اندر کئی ساری species ہو سکتی ہیں جیسے کی اور hebelis یہ بھی ایک species ہے ٹھیک ہے ایسے اور بھی ہیں ٹھیک ہے ڈینی سووہ یہ بھی ایک species ہے جی نس سب کا homogen ہے لیکن الگ الگ species ہیں اور یہ سب کی سب انسانوں ہی جیسی لگتی ہیں جیسے ہم لوگ ہم یہاں پہ ہیں modern humans سب ختم ہو چکے ہیں یہ سب extinct ہو چکے ہیں تو ابھی فیلال کی date میں اس homogenes کے اندر صرف ایک species آتی ہے جو ہم ہیں modern humans ٹھیک ہے تو اس طرح سے genus اوپر ہوتا ہے نیچے اس کے species ہوتی ہیں سمجھ گئے ایسے ہے اب اس کے اوپر چلیں گے جیس کے اوپر چلیں گے تو kingdom آئے گا جتنا اوپر جاتے جائیں گے اتنا چیزیں جنرلائز ہوتی جائیں گی جتنا نیچے جائیں گے اتنا چیزیں سپیسیفک ہوتی جائیں گی اور اتنا چیزوں میں زیادہ similarities ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب دیکھ لو ہمارے humans کی بات کر رہے ہیں humans کی بات ہو رہی یہ ہماری سپیش ہمارا جینس ہماری 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 ہم ایک طرح سے بائیلوجی انسانوں کو اینیمل کینگ میں ہی رکھتی ہے یہ جب آگے سیکنڈ چپٹر پڑھو گے بائیلوجی کلاسیفکیشن ہاں کو کلیر ہوگا humans بائیلوجی کے ساب سے اینیمل ہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ پورا چار دکھ رہا ہے یہ ٹیکسونومی ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ایک ہائیررکی ہے اس میں اس طرح سے ڈیوائیڈ کرا گیا ہے یہ کرا کس نے ہے یہ کارلس لینیاس نے اب جیسے humans کی ہے ایسے سب کی ٹھیک ہے ٹیکسونومی تو یہی ٹیکسونومی ہے اب جیسے میں humans کا کرا اب جیسے ایک چیز اور دیکھو اس کا بھی important ہے یہ میں انہی کے بتا رہا ہوں جن کے round questions آئے ہیں سارے تو نہیں کر سکتے جن کے round questions آئے ہیں جو آپ کے NCIT میں table دیا ہو table آپ کو یاد ہو کو یہ بتایا تھا نا پیچھے ابھی جینس کا humans والا ہم homo میں ہمارا جینس کیا humans کا sapiens کا homo ٹھیک ہے ایسے ہی ایک جینس اور ہوتا ہے panthera اب اس panthera کے اندر یہ آتے ہیں سارے کے سارے ٹھیک ہے leo مطلب lion ٹھیک اس کے اندر کون سا آتا ہے jaguar آتا ہے اس کے اندر اس کے اندر leopard آتا ہے اس کے اندر tiger آتا ہے اب ان کا scientific name تو یہ ہے panthera leo کیونکہ panthera genus ہے اور leo کیا ہے species ہے پھر یہ پینتھر آنکا پینتھر کیا ہے species ہے ساری genus ہے panthera genus ہے آنکا اس کا species ہے اس سے میں نے بولا تھا نا یہ دیکھو ایسے یاد رکھو homo sapiens homo کیا ہے ہمارا genus ہے sapiens کیا ہے ہماری species ہے میں نے example دیا تھا پیچھے بھی آپ کو humans کے بارے میں جنس کے اندر اور بھی species آ رہی تھی جو اب extinct ہوئی ہیں humans والے میں ایسے panthera genus کے اندر بہت سارے جانور آ رہے ہیں یہ دیکھو سارے آ رہے ٹھیک تو یہ panthera leo لکھا ہے panthera genus leo species ہے ایسے یہ ہو گیا ٹھیک اب ان کا common name دیکھو یہ جو نام لکھے ان کا common name بھی ہے panthera leo کیا بات کروں تو lion ہے اس common name کی بات کروں تو jaguar ہے panthera leopard leopard maane tendua lion maane babar shir panthera tiger tiger shir ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ important ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہی ہے panthera genus کے اندر یہ سارے شیر کی family ہے انہیں big cats بولا جاتا ہے یہ سارے شیر ہیں شیر کے بھائی بندو ہیں ٹھیک ہے اب جیسے شیر ہیں ٹھیک ایسے ہی یہ genus کون سا پڑا ہم شیر وں کا genus پڑا وہ تھا panthera اب ہم بلی کا بھی پڑیں گے یہ اس لئے important question آئے اس لئے پڑھا رہا ہوں ہوں بلیوں کا genus فالس تو انہیں بولتے ہیں big cats یہ کون سی ہیں جنہیں cats بولتے ہیں ہم normal language میں cats بولتے ہیں یہ small اب اس کے اندر کون کون سے آتی ہیں بلی اس کی بہت ساری آتی ہیں یہ ہوگئی یہ ہوگئی یہ ہوگئی الگ الگ بلیوں کی species ہیں جیسے اس کی بہت ساری species تھی نا lion jaguar leopard tiger ایسے بلیوں کی بھی الگ species ہیں وہ نام بیاد نہیں کرنے بس اتنا دھیان رکھو جو بلیوں کا genus ہوتا ہے وہ phallus ہے اب ایک چیز اور بتاتا ہوں بلی اور شیر یہ نکلے پیچھے ایک ہی common ancestor سے ہیں جیسے کی humans اور chimpanzee chimps لکھ رہا ہوں short form humans اور chimpanzee کا ایک time پہ ایک common ancestor تھا یہ جان کہ آپ کو حیرانی ہوگی ہم evolution chapter میں اس کو detail میں پڑھیں گے humans اور chimpanzee کا پیچھے اگر ہم past میں جاتے ہیں ٹھیک ہے around 70 million years ago humans اور chimpanzee کا ایک common ancestor تھا ایسے ہی اگر میں آپ کو سمجھاؤ ہوں جیسے ہم نے یہ دیکھا ایسے پیچھے پڑی ہے ان کا بھی ایک time بھی common ancestor تھا یہ آپ اس میں connected ہے تو جیسے کی یہ جیسے جیسے کیا ہے فیلس شیروں کا جیس کیا ہے پینتھرہ تو جب ہم پیچھے جائیں گے تو یہ ان کا common ancestor ہے اس لیے کیٹس کو اور شیروں کو ایک ہی فیملی میں رکھا گیا ہے ایک ہی فیملی کے اندر آتے ہیں ٹھیک ہے اس فیملی کا نام ہے یہ دیکھو فیلیڈ یہ دیکھو یہ پینتھرہ جیسے شیروں کا جو اب ہم نے پیچھے پڑا ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے یہ فیلیس جینس ہے یہ کس کا ہے کیٹ کا یہ شیر کا ہے جینس ٹھیک ہے پینتھرہ جینس یہ کیٹ کا جینس فیلیس اگر پیچھے جاؤگے تو شیروں کا اور کیٹ کا ایک کومن انسیسٹر ہے اس لئے بولتے ہیں شیر کی موسی بولتے اس لئے بولتے ٹھیک ہے پیچھے جاؤگے دونوں کا کومن انسیسٹر ہے اس لئے شیروں کو اور بلیوں کو ایک ہی فیملی میں رکھا گیا ہے ٹھیک ہے جس کو ہم بولتے ہیں یہ آپ کو فیملی کا نام یاد ہونا چاہیے یہ important ہے دونوں کی ایک ہی فیملی ہے شیروں کی اور بلیوں کی ایک ہی ہی اور جو کیٹس ہیں وہ ایک ہی فیملی کے اندر آتے ہیں ٹھیک ہے اس فیملی کے نام ہے فیلی اب یہ کیوں پڑھا ہے کیونکہ اس کے راؤنڈ کوشن آیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ نہیں پتا ہوگا کوشن غلط کراؤ ہوگئے ٹھیک ہے دیکھو میں آپ کو کرا دیتا چاہیے جیسے ابھی ہیومنز کا دیکھا تھا پیچھے یہ دیکھو ابھی ہیومنز کا دیکھا تھا یہ سارا ہیومنز کا ہے کیونکہ اس کے راؤنڈ دیریکٹ کوشن آیا ہوئے ہے ایک باکس بنایا ہے تو یہ بلکل آپ کو رٹنا پڑے گا اس کا اور کوئی طریقہ ہے نہیں اب میں نے بتایا کیونکہ آپ کا دیریکٹ کوشن آیا ہو ہے 2011 میں یہ نہیں گئے راؤں جو پیچھے میں نے آپ کو سٹوری سنائی گئے which of the following animals is correctly match with its taxonomic category کس کو ٹھیک سے match کرا گیا ہے taxonomic category کے ساپ سے پہلا animal ہے tiger تو کیا tiger کی جو tiger اس کی species ہے کیا tiger animal کی tiger اس کی species ہے چیک کر لیتے ہیں tiger کی species کیا ہے tiger تو یعنی یہ ٹھیک ہے option پہلا option ٹھیک ہے ہمارا ٹھیک ہے اب پہلے ان دونوں کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کے بارے پڑھا نہیں ہے ابھی اس جو ویڈیو میں کٹل فش کے تو ہم اس کو چھوڑ رہا ہوں ان کے بارے پڑھتے ہیں کیا humans اب humans کی بات ہو رہی ہے کیا primata humans کی family ہے دیکھ لیتے ہیں humans primata یہ ہم نے humans کا ہے primata humans کی family نہیں ہے primata humans کا order ہے ٹھیک ہے primata humans کا order ہے تو یعنی یہ والا option غلط ہے یہ option غلط ہے کیونکہ یہ primata humans کا order ہے اب ایسا ہی house fly مکھی کیا مکھی کا مس کا order ہے دیکھ لیتے ہیں یہ رہا نہیں مکھی کا order تو diptera ہے مس کا genus ہے مکھی کا تو یہ یہاں genus ہے اس کا صحیح آنسر تو یعنی یہ آنسر بھی غلط ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں پڑھا نہیں ہے تو اس کو ہم option کو چھوڑ رہے ہیں تو یہ ہمیں پہلے ہی معلوم پڑھ گیا اگر ہم نے ٹھیک سے پڑھا سمجھا جو میں نے آپ کو پیچھے سمجھایا ہے تو tiger کا species کا نام tiger is ہے تو یہ اس کا صحیح آنسر ہے تو اسی لیے ان کو ڈھنگ سے سمجھنا ضروری ہے اب یہ بھی دیکھ لو یہاں سے بھی آپ کو اور clear ہو جائے گا family یہ مکھی کے بارے میں یہ ہے جو ابھی house fly پڑھ رہے تھے میں نے بولا ہاؤس fly کا ڈھنگ سے پتا ہونا چاہیے دیکھو family یہ filum یہ اب دیکھ لیتے ہیں family کون سی ہے مکھی کی دیکھ لو family اگر دیکھنے جائے تو muskida ہے تو یہاں نہیں کی یہ ہے صحیح سے اگر آپ نے پڑھا ہے یاد ہے آپ کو تو یہ سیدھا یہ ہوگا تو اس لیے وہ یاد کرنا ضروری ہے میں بول رہا تھا تو اب دیکھ لو options میں a کا 3 اس میں آرہا ہے اب a کا 3 ان دونوں میں آرہا ہے تو یہ تو غلطی ہوگا ہے اب دیکھتے ہیں b کا first order ٹھیک ہے تو order کس سے connected ہے اس کا یہ دیکھ لیتے ہیں order کی بات کرنا تو diptera order ہے order کہاں diptera ہے تو یعنی یہ answer ہے b کا first تو b کا first یعنی ان دونوں میں سے یہ والا answer ٹھیک ہے تو answer کون سا ٹھیک ہے ہمارا a ٹھیک ہے تو یہ والا answer آپ کا یہ first والا جو a والا یہ correct answer یہ غلط ہے یہ b والا غلط ہے a والا جو ہے وہ correct answer تو need دو ہے اور 16 کا question تو اس طریقے سے نا آپ کو تھوڑا سا ایک چار دیا ہوا ہے آپ کی book میں پورا جس میں humans کا house flyer کا یہ جو مکھی میں نے بتایا یہ بہت important ہے mango arm بہت important ہے اور یہ جو panthera یہ بہت important ہے جو شیروں والی family ہے cat کی family کا نام کیا یہ important ہے یہ پتا ہونا چاہیے یہ آپس میں connected ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے اب یہ تو ہم نے پڑھا taxonomy اب ہم پڑھیں گے systematics اب ہم کیا پڑھ رہے ہیں systematics taxonomy میں تو ہم چیزوں کو identify کرتے ہیں اور پھر ان کو categorize کرتے ہیں taxonomy کس پہ چلتی ہے identification پہ اور classification پہ اب ہم نے سارے organismز کو classify تو کر دیا categorize تو کر دیا پر یہ آپس میں connected کیسے ہیں دنیا میں جتی بھی life forms ہیں چاہے پیڑ ہو چاہے جانور ہو چاہے انسان ہو بیکٹیریہ ہو یہ سب connected ہیں یہ سب connected ہیں میں نے part one میں بھی آپ کو بتایا تھا ایک انسان ایک bacteria سے بھی connected ہے ایک انسان ایک چمپینزی سے بھی connected ہے ایک انسان ایک کتے سے بھی connected ہے ایک انسان ایک پلانٹ سے بھی connected ہے ایک انسان ایک bacteria سے بھی connected ہے یہ beauty ہے life کی کہ ہم سب کنیکٹڈ ہیں جس بھی چیز میں جان ہے جس بھی چیز میں لائف ہے اس سے میں آپ اور ہم سب کنیکٹڈ ہیں اسی کو بولتے ہیں سسٹیم ایٹکس کس طرح سے لائف کنیکٹڈ ہے ایولوشن میں ایولوشنری سکیل پہ کس طرح سے کنیکٹڈ ہے جیسے کی میں نے آپ کو بتایا تھا اب دیکھو ہم کنیکٹڈ ہیں چمپینزی سے ہمارے جو سب سے کلوجسٹ ہے جانوروں میں وہ ہے چمپینزی یہ دیکھو ہیومنز اور چمپینزیوں کا ایک کومن انسسٹر تھا آج سے ستر سے اسی لاکھ سال پہلے تو یعنی ہم چمپینزی سے کنیکٹڈ ہیں اور ایک فیکٹ بتاتا ہوں around 96 سے لے کے 98% ڈی ای نے ہمارا میچ کرتا ہے چمپینزیوں سے 96 سے لے کے 98% ڈی ای نے ہمارا چمپینزیوں کے جیسا ہی ہے میچ کرتا ہے ہمارا ٹھیک ہے اور خالی اتنا ہی نہیں یہ دیکھ لو خالی چمپینزی سے ہی نہیں یہ تو چلو چمپینزی سے ہمارا میچ کرتا ہے ہم سب سے کنیکٹڈ ہیں یہ جتنے اور بھی جانور ہیں ٹھیک ہے گوریلا ہے اورگنٹین ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھو آپ یہ دیکھو یہ سب سے ہم کنیکٹڈ ہیں یہ ایولوشنری ایک ٹری ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ٹری آف لائف وہ آگے ہم جب ایولوشن پڑھیں گے وہاں بتاؤں گو آپ کو ٹری آف لائف سے ہمیں معلوم بڑھتا ہے کہ ہم سب کنیکٹڈ ہیں سب کنیکٹڈ ہیں یہی سب سسٹیمائٹکس ہے کیسے ہم کنیکٹڈ ہیں یہی سسٹیمائٹکس ہے یہ دیکھو آپ کو جان کے رانی ہوگی جو بنانا ہے اب بنانا جب پیڑ پہ لگاتا ہے اس میں لائف تھی جب بنانا پیڑ پہ تھا اس میں زندگی تھی اس میں لائف تھی کانشیسنس اس کے اندر تھی اور میں نے آپ کو بولا جس بھی چیز میں لائف ہے اس سے ہم کنیکٹڈ ہیں سب کنیکٹڈ ہیں دیکھ لو بنانا کے ساتھ آپ اپنا سکسٹی پرسنٹ ڈی ای نے شیئر کرتے ہو انسانوں کا اور بنانا کا ڈی ای نے سکسٹی پرسنٹ میچ کرتا ہے تو یہ کتنا ہی سٹرینج فیکٹ ہے ٹھیک ہے تو اب تھوڑا سا دیکھو اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے بتایا تھا شیئر اور بلی آپس میں جڑے ہوئے ہیں یہ دیکھو آپ یہ آپ کو دکھا ہی دے گا یہ مان لو سارے شیئر ہیں یہ اوپر سے یہاں تک یہ سارے ہم لے لیتے ہیں شیئر کی فیملی میں سوری ایک سگنٹ پہل نہیں چل رہا ٹھیک سے یہ سارے میں لے لیتا ہوں یہاں تک شیئر کی فیملی مان لو سب بگ کیٹس میں آتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ شیئر یہ آپ کی بلی ہے تو اگر آپ دیکھو گے شیئر اور بلی یہ پیچھے دیکھو کنیکٹڈ ہیں ان کا کومن انسسٹر ہے جو میں آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا ٹھیک ہے نا تو اسی طرح سے ایک بات اور بتاتا ہوں سٹرینج فیکٹ دیکھ لو ڈاغز اور وولف اگر ہم پیچھے جائیں گے نا تو ان کا بھی کومن انسسٹر تھا ان کا بھی کومن انسسٹر تھا ڈاغز اور وولف کا تو ایسے ہی نا ساری لائف کنیکٹڈ ہے آپس میں ساری لائف کنیکٹڈ ہے تو یہی ہے سسٹیم ایٹکس یہی ہے سسٹیم ایٹکس یہ دیکھو جو میں نے آپ کو بتایا تھا بھی شیئر والا یہ دیکھو یہ شیئر سارے ٹھیکیا یہ ساری تو بلی ہے یہ آپ کا شیئر ہو گیا یہ سمجھ لو بلی ہے بلی ہے بلی 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 لیکن اگر جب پیچھے جاؤ گے تو ایک ٹائم پہ شیئروں کا اور بلیوں کا ایک کومن انسسٹر تھا ایک بڑی سی اس ٹائپ کی کو بلی ٹائپ کی ہے سمجھلو ایک شیر ٹائپ کی تھی بلی اور شیر کا مکچر ٹائپ کا تھا تو اسی بلی اور شیر کے مکچر میں سے ہی یہ اس طرح سے جو پریزنٹ ڈے میں کیٹس دکھائی دے رہی ہیں اور جو پریزنٹ ڈے میں آپ کو شیر دکھائی دے رہے ہیں ببر شیر دکھائی دے رہے ہیں وہیں سے نکلے ہیں جو میں نے آپ کو پیچھا بھی بتایا ابھی ٹھیک ہے اسی لیے شیروں کو اور بلیوں کو سائنٹیفکلی ایک سیم فیملی میں رکھا گیا ہے فیلی ڈے جو ہم نے ابھی دیکھا ڈائیگرام سے تھوڑا چیزیں زیادہ کلیر ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا ویڈیو اگلے ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا ٹیکسونومیکل ایڈز کے اوپر ٹھیک ہے تو اگلے ویڈیو میں آپ کے سامنے میں لے کے آوں گا ٹیکسونومیکل ایڈ باقی یہ میں بولوں گا جاتے جاتے اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھے لگتے ہیں میرا سمجھایا ہوا آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو پلیز ڈو میہا فیور ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سیادہ بچوں تک اس انفارمیشن کو شیئر کریں تاکہ جو ٹپیکل سبجیکٹ ہے بائیولوجی ٹھیک ہے لوگوں کو لگتا ہے بڑا مشکل ہے اس کو ہم ایزی فارم میں سمجھ پائیں تو ویڈیو یہ تھا آج کا ویڈیو have a nice day bye bye take care